بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیے آکے آنے والی ہر نئی عملیات اچھی ویڈیوز نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بروقت پہنچی رہے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں مقصد اور مرادیں پا سکیں حضرت سامین آج کا عمل قرآنی عمل ہے یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے عمل سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اگر آپ کے کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے اور وہ پریشانی اور حاجت حل نہیں ہو رہی آپ بہت زیادہ باباؤں کے پاس گئے ہیں عملوں کے پاس گئے ہیں عمل کروایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی مشکل حل نہیں ہو رہی آپ نے وظائف بھی کیے مزید سامین صرف یہ ایک قرآنی وظیفہ کریں انشاءاللہ اس وظیفی کی برکت سے اگر کوئی مشکل ہے خاص کر جیل سے رہائی کے لیے اگر آپ لوگ پر ناحق مقدمہ ہے ناحق کیس ہے کسی نے آپ کی مخالفت میں آکے دشمنی میں آکے بغس کر کے آپ لوگ پر مقدمہ کر دیا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں بہت کوششوں کے باوجود بھی آپ کو انصاف نہیں مل رہا آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں خاص کریں گے پروردگار آپ کو اس ناحق مقدمے سے نکال لیں گے مزید سامین یہ وہی آیت ہے اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اسے اللہ تعالیٰ کا اس میں آزم بھی کیا گیا ہے یہ وہی آیت ہے جو کہ احمد یونس علیہ السلام نے المشلی کے پیٹ میں وہی بار بار اس آیت کو پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مشلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا مزید سامین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس کہ یونس مجھے اس آیت سے نہ پھکارتا تو میں کبھی اسے مشلی کے پیٹ سے باہر نہ نکالتا فَلَوْلَ عَنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُصَبِّهِينَ اگر یہ مجھے اس میں آزم سے نہ پھکارتا تو میں اسے کبھی باہر نہیں نکالتا مزید سامین آیت نوٹ کر لیں آپ نے اسے مسلسل پڑھنا ہے اٹھتے بیٹھتے جو بھی آپ کا بہن بھائی ہے بھی قید کی صلاحوں کے پیچھے ہے جو پیارہ آپ کا ہے اسے کہیں وہ بھی پڑھتا رہا کریں اور گھر والی بھی پڑھیں احتمام کریں نماز فجر کے بعد تحجد کے بعد پڑھیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں کم از کم دن میں ایک ہزار دفعہ اسے ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں خاص کریں گے اور آپ کو ضرور انصاف دلائیں گے آپ پر اپنی رحمت کا معاملہ کریں گے آیت نوٹ کر لیں لَا إِلَحَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اسے نوٹ کر لیں لَا إِلَحَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جسامین آپ نے اسے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرنے ہے اس کا وظیفہ کرنے ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقصد میں ضرور کامیاب و کامران فرمائیں گے آپ پر کوئی بھی مشکل ہے کاروبار کی نوکری کی کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن ہے تو آپ اس کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا ایک سور واشنگ و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین